بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب حضرات واقف ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سلسلے میں علی قادری صاحب نے اپنے خطاب میں جس قسم کا لگو لہجہ اختیار کیا ہے اس سے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پرچی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور اہلِ بیت کی محبت کے عنوان پر ان سے عقیدت اور محبت کے ازہاد کے بہانے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کریں اور ان کے بارے میں یہ کہے کہ مناقب تو کچھ ہے نہیں جس سے ان کی جہالت کا پتا چلتا ہے سیہائے ستہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جنس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مناقب ہیں اور کسی نے کہا ہے اور بلکل صحیح کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات مقدس اور یہ اس میں گرامی ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چھپا ہوا رفض اور شیعیت نکل کے باہر آتی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صحابیت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت متفقہ طور پر حضرت معاویہ کو صحابی مانتی ہے نہ صرف صحابی بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک بہترین جرنیل اور ایک عظیم الشام صحابی سمجھتی ہے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل رہی ہیں آپ کے سیکریٹی اور کاتبیں وہی رہے ہیں اور آپ کے برادریں نسبتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہر عالم کو اور ہر بولنے والے کو یاد رکھنا چاہیے حضور نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا حضور نے ایک میار دیا ہے کہ میری محبت جس کے کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ جانچنا ہے تو دیکھو اسے میرے صحابہ سے محبت ہے یا نہیں ہے حضور فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ان پر تنقید کرتا ہے ان کی تنخیص کرتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے یہ وہ پیمانہ ہے یہ وہ میار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے میرے بھائی آج اس کی ان حالات میں جس کا تذکرہ کیا جعفر پاشا صاحب نے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس قسم کے موضوعات کو چھیڑا جائے آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک آپ جو چاہے عقیدہ رکھئے اور آپ اپنی معتقدین اور محفلوں میں جو چاہے بیان کیجئے لیکن کلپ بنا کر اسے لوگوں میں نشر کرنا اور پھیلانا جس میں کسی صحابی کی توہین ہوتی ہو یہ ہم علماء کے لئے ناقابل برداشت اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عقائد کے اعتبار سے آزاد ہے سیدنا عجبیر مہین الدین چشتی رمت اللالے کے سلسلے میں ایک غیر مسلم توہین کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اس پر مسلمان احتجاج کرتے ہیں اور یہ تو ایک مسلمان ہو کر ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور لوگ مسلحتم خاموش رہے ہیں مشایفین کا اور علماء حیدرباد کا یہ انہیں زیب نہیں دیتا اس لئے ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ یہ وقت ان موضوعات کو چھیڑنے کا نہیں ہے ہر شخص کو اپنا عقیدہ مبارک ہے لیکن کسی دوسرے کے عقیدے پر یا کسی دوسرے کی جو ہے شخصیت اسی شخصیت پر جسے دوسروں سے عقیدت وابستہ ہو ان پر تنقید کرنا ان کی تنقید کرنا یہ بلکل مناسب نہیں نیو سٹی ڈیولپرز اور بلڈرز لے کر آئے ہیں ایک اور بینچر جے پی برائیم سٹی جہاں گیر پیر درگاہ کے دامن میں ہرڈیڈ سکویر گیاڈ بلوڈز سرف 4,49,999 روپے میں یا چلے آئے ہیں نیو سٹی ڈیولپرز اور بلڈرز اپوزٹ اس پرائیڈ فنکشن ہال ہوتل حیات فرسٹ فور اور رمکرڈا راید راید